اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ القریب اللہ الرحیم آج ہماری یہ جو نشست ہے چلا بیس منٹ کی یہ نشست ہے اس کے اندر ہم جو بات کریں گے اس کا انوان پرویت ہے ہماری زندگی میں یہ کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے اور کس طرح ہونی چاہیے کتین باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے شیخ عبدالقادر جلانی آپ حضرات میں نام سنا ہوگا بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا جب تعداری اسلام کو ملیہ میٹ کر چکے ہیں تو اس وقت جس سخص نے اسلام کو ایک دوسرا روک دیا وہ شیخ عبدالقادر جلانی چھ سال عمر ہے چھ سال چھ سال کا بچہ کیا ہوتا ہے جسے آج کے زمانے میں ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے تو گاڑی دیکھیں نہیں بھیجیں گے جاؤں بلکہ اس کو بس میں بٹھائیں گے جہاز میں بٹھائیں گے ٹرین میں بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی اس سے اترنا نہیں اور پلاں مقام پہ جاکے کنڈیکٹر تمہیں اتارے گا وہاں تمہارے چچا آبا لے لیں گے تو ایسے ہی اس زمانے میں بسیں تو نہیں چلتی تھی قافلے نکلتے تھے تو دو سو بندوں کا قافلہ تین سو بندوں کا قافلہ تو ایسے قافلے نکلتے تھے تو قافلہ چلا گیا اور بغداد سے شام کی طرف کیونکہ علم کا مرکز شام تھا بغداد کے شام قریب ہی تھا لیکن دمشق مرکزی دارو الخلافہ اور بغداد اور یہ وہ شام کی طرف نکل گیا راستے کے اندر ڈاکووں نے حملہ کیا اور قافلے کو لوٹا جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا تو ایک ڈاکو ان کے پاس ہے اے بچے تیرے پاس کیا ہے تو انہیں کہا میرے پاس چاریس شرکی ہیں چاریس شرکی ہیں بڑی رقم ہوتی تھے تو انہیں کہا ہے تیرے پاس کہاں سے اگی چاریس شرکی ہیں انہیں تلاشی لی تو تہیس تھی ملی نہیں تو کہاں وہی کہاں ہیں تیرے پاس شرکی ہیں سارا سمان دے ہی ہے کچھ ہے یہ نہیں تیرے پاس تو کہاں سے اگی دے تو انہیں کہا دیکھو میری شلوار ہے تو شلوار میں اس جگہ پر میری والدہ نے ڈالی ہوئی ہیں پوری لائم میں چاہو تو نکال دو اس نے کہاں تو نکال کے دے دیئے چاریس شرکی ہیں بہت آپ کو بڑا حیران ہو کہاں تم مجھے نہیں بتا تو تم مجھے پتا نہیں چلتا تم سمجھار لگ رہے ہو پھر بھی تم نے کیوں بتایا لے کے چلا اور اپنے سردار کے پاس پہنچا کہ یہ بچہ بڑا عجیب ہے مجھے اس بچے کی سمجھ میں نہیں آئی تو سردار نے کہا کہ بھی کیا مسئلہ ہے اب آتی یہ ہے کہ میں چھپا سکتا تھا مجھے چھپانا بھی آتا ہے لیکن جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چلانچہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا لہذا میں نے سب کچھ سچ سچ بتاتی کہ سچ بولنے کی وجہ سے ترہ کتنا بڑا مقصان ہو رہا ہے کہ جو مرضی ہو جاتا کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ سچ بولنا ہے تو میں سچ ہی بولوں گا جھوٹ نہیں بول سکتا تو بچے کی سچائی اتنی زبردست تھی بچے کی سچائی تھوڑی تھی اس کے پیچھے اس کی ماں کا درد تھا اس کی ماں کا غم تھا اس کی ماں کی قرن تھی کہ میرا بچہ کچھ بھی کرے مگر جھوٹ نہ ہو رہا ہے اب ویلیوز دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی ویلیوز ان کی تنس ان کی تقدار کس موضوع پر ہوتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے نکال دئیے گئے قید ہوئے پھر قید سے نکلے چلتے 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 اور چالیس ورس گزرنے کے بعد بیٹے گئے اور واپس ہے طویل قصہ ہے واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر خدا ان کو آکے بتایا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے یوسف زندہ ہے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی اتنا روئے تھے اتنا غم تھا کہ آنکھیں روئے اور فرمایا کہ جو میری کمیز اس کے ان کے چہرے پہ ڈالی اور جب کمیز یعقوب کے چہرے پہ ڈالی تو اللہ رب دلیس اتنے آنکھیں واپس لٹھائے ویوزت آئیناہ ورس گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا روئے اتنا روئے کہ پہلے نمبر پہ بینائی چلی جائے یہ جو اوپر تارنی ہے جیسے شیشہ ہماری آنکھ پہ پر لگائیں یہ کٹ جائے ستم ہو جائے آنکھ چلی جائتی اس کے بعد یہ جو کالا ہے اس کے اندر ایک اور بلیک ہے یہ دونوں بھی چلے جاتے ہیں ایسا ایسا جب یہ سفید شیشہ سا پتم ہوتا ہے تو اس سفید موٹی آنے لگتا ہے وہ اس بلیک کو بھی ہٹا دیتا ہے تو غمیبت آئیناہ آپ کی آنکھیں ایسی سفید ہو چکی تھی اور جب ان کی کمیز کو ان کے چہرے پہ ڈالا تو ان کی آنکھیں واپس آگئے ہیں آنکھیں واپس آنے کے بعد پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے تو آپ کا بیٹا بادشاہ ہے پچھوڑو اس کو یہ بتاؤ اس کے دین کا کیا حال ہے آپ دیکھ رہیں گے اقدار کتنی بڑی تھے کتنی بڑی تھے آج ہم اپنے بچوں کی تربیت بیٹا تُو نے بہت اچھا ڈاکٹر بننا ہے یہ تربیت ماں باپ کریں گے ضروری ہے ایسا نہ بچھا کل بدماج نجھے کل میں حیتر بنوگا یہ نہ کہہ کہ میں میوزیشن بڑھوں بیٹا اچھے ڈاکٹر بنوگا یہ بھی آپ نے تربیت ماں باپ نے ہم نے تربیت اپنے بچوں کو دینی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ایمان کی تربیت ہو ایمان کی تربیت تو ان کو بتائیں کہ بیٹا خرشتے بھی ہوتے ہیں ماں کو سب سے زیادہ ڈر جنات سے لگتا ہے اور وہ اسی ڈر کو بچوں کو سکھا رہی ہوگی ہماری ساری نئی جنریشن جو ہے وہ اسی ڈر میں پریشان ہوتی ہے کہ میرے اوپر جن جادو تو نہیں ہوگی میرے اوپر تعویز دنڈہ تو نہیں ہوگی ہماری ساری نئی نسل اسی میں پریشان ہوتی ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں میں اکفل کے اس موضوع پر بات نہیں کرتا کہ تمقع علماء بھی اس میں پسا ہوا ہے اس لئے کہ ہماری تربیت اس سنسلے میں نہیں ہوگی بڑا کچھا ایمان ہوگیا ہمارے ایمانی تربیت میں ہم بہت پیچھے رہ چکے اس لئے کہ تربیت جو مائیں کیا کرتے کہ وہ مائیں خوف ہوگی مائیں ہیں ہی نہیں حاجی عبدالوحاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج مرد بھی ختم ہوگئے عورتیں بھی ختم ہوگئے بس کچھ مذکر رہ گئے اور کچھ معاملہ سے رہ گئے اور نہ مائیں ایسی ہوتی گئے جن کے سینے میں ایسا ایمان ہوتا تھا کہ وہ بچوں کی آنکھ اس بات سے کھلتی تھی کہ میری ماں تحجد میں بیٹھی رو رہی میری ماں تحجد میں اللہ کے سامنے مناجات کر رہی ہیں آج تو بچوں کو فجر میں کھینس کھینس کی اٹھاتے نہیں اٹھتے وہ جب بچے دیکھتے تھے میری ماں اور میرا باپ تحجد میں مناجات کر رہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تو پھر بچے اٹھ جاتے تھے اور آج بچوں کو کھینس کی اٹھانا پڑتا ہے کیوں ماں کے باپوں کی دل میں وہ ایمان ہی نہیں رہا ہمیں اللہ نے دینا ہے وجہ اس کی جب ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہوگی اور بطور خاص ماں کو جب ماں کو اپنی اولاد کی فکر ختم ہو جاتی ہے چنانچہ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اللہ کی باتیں کرنی چاہیے لازمی اللہ کی باتیں کرنی چاہیے اور آپ یقین کیجئے کہ بچے اس بات کو ترستے ہیں کہ میری ماں اور میرا باپ ہمیں کوئی اللہ کی باتیں سنائے جب ماں باپ نہیں سناتے تو بچے ہیں ان کا دل تو کسی نہ کسی جگہ پہ لگے گا تو وہ لگائیں گے کارٹون میں اپنا دل وہ لگائیں گے موبائل ویڈیو گیمز میں اپنا دل لگائیں گے ان چیزوں میں دل لگائیں چنانچہ میں مجھ سے مسید نبی میں ایک نوجوان بڑے خوبصورت بڑا خوبصورت نوجوان کوئی ڈاڑی ہو پٹھا پٹھا ہو میں میرے ساتھ کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان کو کوئی بات بتا رہا ہوں کہ نصیت میں نے کیا کرنی بس سنی سنائی باتیں آپ کو بھی سنا جاتے ہیں تو ایک ساتھ تیس پینتیس سالوں کی ہوں اور وہ بھی آ کے بیٹھ گئے جب یہ دونوں اٹھ کے گئے تو مجھے کہنے لگے کہ میں آج ہی پاکستان سے آیا ہوں کجری تو مجھے آپ نا کوئی نصیت میں نے کہا خیریت آپ پاکستان سے آ جائیں سمجھ میں نہیں ہے کہ میں یہاں پر نوکری کرتا ہوں سعودی عرق میں تو میں یہاں نوکری کرتا ہوں میرا یہ ویزا ہے کام میں نے کہا فیملی کھا ہے آپ کی کہیں میں نے کہا فیملی تو پاکستان کم سے کہتا ہے جی پچھلے پندرہ سال سے بچے کتنے ہیں بچے کتنے ہیں میں نے کہا بچوں کی تربیت کون کرتا ہے بچوں کی تربیت کیسے نہیں کرنی بچے پڑھ رہے معاشرہ یہاں سے ریال میں پیسے جاتے ہیں بچے پوش ہیں میں نے کہا اس کا نام تربیت ہوتا ہے اس چیز کا نام تربیت تربیت یہ تھوڑی جب تک باپ سر پہ نہیں ہوتا تربیت کھاں سے باپ نوٹ کمانے نکلا ہوئے اور ماں اپنے موبائل میں لگئے دوستوں سریریوں کے ساتھ دبشپ لگئے بچوں کی تربیت کون کرے چنانچہ یہ نئی نموع پیدا ہو رہی ہے گرڑ لڑکیاں بھی نوکتری کریں لڑکیاں بھی اپنی لائف بنائیں اپنا کریئر بنائیں یہی میرے پاس ایک ساوے مٹھائی لے گئے یہ میری بیٹی جو ہے جو آج مینیجر سکتے میں نے کہاں مٹھائی مجھے مت کھلائیں آپ کسی ایسے بندے کو کھلائیں جس میں شرم و حیاء نہیں میرے سے تعلق والے کن کو میں اس کو کھلائیں جس میں شرم و حیاء میں ہی مٹھائی کیوں کھلائیں کہ کیا مطلب ہے آپ کھلائیں اس کے حلال کماری ہے ایسا کماری ہے ایسا ویسا میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بچی کا کریئر بن گئے یہ عورت کا کریئر منجر بننے سے کب سے ہو گیا کونسی شریعت آپ کو بنداتی ہے عورت کا کریئر پائلٹ بننے سے بنے گا عورت کا کریئر ڈاکٹر بننے سے بنے گا عورت کا کریئر عورت اس کے لئے ڈاکٹر بننے کے لئے پیدا کی گئے عورت اس کے لئے پیدا ہوئی ہے کہ وہ منجر بن کے ڈیل کرے اور معاملات کرے یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر عورت علاج نہیں کرے گی تو عورتوں کا علاج کون کرے گا آپ جائیں دیکھیں پاکستان کا کون سا ہسپیٹل ہے آگا خان سے لے کے جنا اور جنا سے لے کے جتنے ہسپیٹل آپ جا کے پوچھے تیکنیشن کون ہے سب جگہ مرد تیکنیشن تو یہ کیا ہے سکسٹ انٹو ون تریشو اور ایٹ انٹو ون تریشو کیوں ہیں میڈیکل کالیجز کے آٹھ عورتیں ایک مرد ہے پھر بھی تیکنیشن مرد ہے اور وہ بھی ڈاکٹر نیو اور ملکمپورٹر تیکنیشن تو کیا ہے یہ کیا دیکھا ہے اچھا یہ پاکستان کی بات نہیں کہا دبائی میں چلے جائیں وہاں بھی عرب میں چلے جائیں وہاں بھی بریٹش میں چلے جائیں وہاں بھی اٹلی جرمن جاپان میرے پاس ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ابھی تک یہ دس پندرہ ملکوں میں جاننے والے لوگ ہیں کوئی ایسے تیکنیشن سب جگہ مرد ہیں تو یہ عورتیں کہ ہمیں ایک بتا رہی ہیں جناب عورت کا علاج عورت نہیں کرے گی تو مرد کیسے کرے گا فرنانہ مرد امار کا یہ تو آپ ترکے رہی ہیں اتنے زمانے سے یہ سب چیزیں مصورہ یہ ہے کہ ہماری عورت کو گھر سے نکالنا ہے ہم نہیں منہ کرتے تعلیم حاصل کرو ہم منہ نہیں کرتے ہم اس میں طرح سے روح ہو جاتے ہیں اس لئے لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم منہ کرتے ہیں ہم نہیں منہ کرتے ہیں آ کرو آپ تعلیم حاصل کرو اچھی ڈاکٹر بنو ہمیں ضرورت ہے اچھی ڈاکٹر کی ملیر کنٹ میں ایک ڈاکٹر ہیں اور ہم کو آپریشن ہوا مجھے اس ڈاکٹر کی جو اٹینڈنٹ خاتون تھی جنہیں جو ڈاکٹر اٹینڈنٹ ہوتی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے ان کو چیزہ لگا ہے ان کے خون سے خوشبو آ رہی تھی شریعت ان چیزوں کو منہ نہیں کرتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اس کو چھوڑ کر اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں یہ نہیں نوکری کرنا کم منہ ہے نوکری یعنی تو بھی میں نے کہا نوکری کرنا بچوں کی دربیت باپ نہیں کرے گا تو کون کرے گا بچوں کی دربیت باپ نہیں کرے گا تو محلے کے وہ لڑکے کریں گے جن سے آپ کو نفرت ہے محلے کے وہ بچے کریں گے جن سے آپ کو نفرت ہے بچے ان ٹاٹونوں کو دیکھیں گے جن ٹاٹونوں سے آپ کا بچہ غلط زبان سیکھے گا آپ کا بچہ غلط لینگویج بولے گا آپ کو بچہ غلط قسم کی حرکتیں کرے گا جی ہاں اور میرے میں ایک ساتھ ساتھی ہیں ان سے پڑا کام تھا وہ آیا میرے پاس خیریت ہے یہ تو پون ہی نہیں اٹھاتا عام طور پر اس مہر کی لوگ پون نہیں اٹھاتا تو یہ خیریت ہے پون کیا رو رہا ہے رو پرشان ملنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی لے کے آئے چھے سال پر اور بیٹا لے کے آئے چار سال پر دونوں کے آنکھیں بھینگی بھینگی ہو جو کیا ہوا میں تو شپ پہ ہوتا ہوں کام کرتا ہوں ایسا ہے ایسا ہے اور ان دونوں کے آنکھیں بھینگی ہو گیا ٹیبلٹ دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں کیوں جی باپ اس سال پر نہیں ہے تو ماں کتنی فکر درے گی طبیعہ بات ہے کہ تربیت میں سختی ضروری ہے ماں میں وہ سختی نہیں ہوتی کتنی سخت ماں ہارش ہو جائے لیکن وہ سختی ہو نہیں سختی جب آپ کی ضروری ہے خیر تربیت تو ضروری ہے خود میری ہماری تربیت بھی ضروری ہے ہمارے وچوں کی تربیت بھی ضروری ہے اگر ہماری تربیت نہیں ہوں گی ہماری اولاد کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ یہ ایک ماں کی تربیت ایسی تھی جس نے پورے قافلے کو بدلا ایک ماں کی تربیت ایسی تھی جس نے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے ورنہ تاتاری تو اسلام کو فتم کر چکے تھے ایک ماں کی تربیت تھی جس نے عبدالقادر جیلین ہی بنائے ایک ماں کی تربیت تھی جس نے امام غزالی بنائے ایک ماں کی تربیت بھی جس نے محمد بن قاسم بنائے لیکن وہ مائے تو مائے ہونا جو مسلح پہ بیٹھ کے اللہ سے ماننے وہاں کو اپنی شیریل کی فکر ہے اپنے جھوڑوں کی فکر ہے اپنے شیشے کے سامنے کڑل گو کر ان سب چیزوں کی فکر ہے جس چیز کی فکر آج کے لئے تریڈیشن قسم کی خاتون کو ہوتی ہے بس ان کو یہ ہے ان کو وہ ہے اس طرح اس طرح کر کے ہم اچھے لگ جائیں جو دری یہ بن جائے گھر ہمارا اچھا بن جائے پلان چیز اچھی ہوئے جو ہمارا اچھا آج ہے جی ہم ریسیپیز دیکھتے ہیں یوٹیوب کے پر کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتے ہیں یہ بی بی آپ یہ دو چیزیں تو بتا رہی ہیں کیا پڑوں کے ڈیزائن دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں دیکھتی ہیں وہ تو آپ نے کبھی نہیں بتایا ذریبات ہے ریسیپیز خالصتاً آپ کے لئے اس میں فلٹر ہو کے تو نہیں آئیں گے اس میں اور بھی بتایا چیزیں آتی ہیں اور جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا اثر کیوں نہیں ہو بلکل ہوگا پھر شیز دفعہ ایک ہی چل دیتے ہیں اس کا اثر تھا بیٹھے میں مہزارت آج اسی میں چل دیتے ہیں تو اثر ہے خزینہ آ رہا ہے ایک چلتی ہوئی خواب کا اثر ہے جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہمارے پر اثر نہیں ہوتا اثر ہوتا ہے وہ آپ کو مسلح سے روکتا ہے اثر ہوتا ہے بدنظری کا اثر ہوتا ہے لانت پڑتی ہے اللہ کے نبی کی لانت پڑتی ہے اللہ تعالی کی اور پھر زن العین یا نظر غیر مہرم کو دیکھنے سے آنکھ زنہ کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے اعمال کے اثر ہوتا ہے اور فکر کا اثر ہوتا ہے سوچ کا اثر جو زبان سے نکلتا ہے جو کان میں پڑتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے جو کان میں پڑتا ہے اس کا اثر ایسا اچھا ہوتا ہے جو کان میں پڑتا ہے اس کا اثر برا ہوتا ہے جب وہ بری چیز ہوتی ہے اگر گرمی لگے تو پسین آتا ہے اگر سردی لگے تو کپکپی ہوتی ہے ہر چیز کا اثر ہوتا ہے تو ایسے ہی جب ماں کا معاملہ خراب ہوگا جب بچوں کا معاملہ خراب ہوگا آگے آنے والی نسل پہ اثر پڑے گا اور اس نسل کو میں اور آپ بچا سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے وہ تھوڑی سختی اپنی دینی تربیت کروائیں اپنی دینی تربیت کیسے ہوتی ہے نبی علیہ الصلاة والسلام جب کفار مکہ کے ایک طریقہ ایک آر تھا مرد کی علامت تھی کہ وہ کھڑے ہو کے پشاپ کرتا تھا اور عورت کی علامت تھی کہ وہ چادر ڈال کے بیٹھ کے پشاپ کرتی تھی تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے منع کوئی کھڑے ہو کے پشاپ نہیں کرے گا تو کفار مکہ اور ابو جہل نے ٹونٹ ہوا کیا تمہارے محمد عربی نے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کی طرح پشاپ کرنا سکھایا تو آپ نے پرنا انا بمثلی والدی کو میں تمہارے والد کی طرح ہوں اور علمہ ہوں اور تم کو سکھاتا ہوں کہ جب پشاپ کرو تو بیٹھ کے کرو پشاپ کرو تو نیچلی جگہ پہ پشاپ کرو چھپ کے کرو آڑ میں ہو کے کرو سب کے سامنے قڑے ہو کے پشاپ مت کرو اور نہ قبلے کی طرف مو کرو نہ قبلے کی طرف پشت کرو یہ بھی سکھایا اور فقر سے سکھایا ہماری تعلیمات ہی ایسی ہیں یعنی اتنی چھوٹی چیز آپ اتنا سے سمجھئے کہ بڑی باتیں تو الگ ہیں بڑوں سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے برابر بڑوں سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے رات کو سونا ہے تو کیسے سونا ہے صبح اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے کہ تب یہ کے ساتھ آپ کی میں سواکتی ہو اٹھتے یہ آپ دائیں ہاتھ سے میں سواکتا ہیں اور سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے آپ میں سواکت کریں پھر اپنے چیئے کو ملے اپنی آنکھوں کو ملے اللہ کے نبی نے سکھایا جب اللہ کے نبی نے سکھایا تو کیا اس کا اثر نہیں ہو میں کل اپنی والدہ سر اروپا نے اسی ایوڈی لے کی گیا وہاں تیس رٹ کو اٹھا مستقل ڈاکٹر کے بس جا رہے تو ڈاکٹر نے بتایا ابھی سب سے پہلے اٹھنے کے ساتھ یہ دوائی کھانی اور اس کے بعد اٹھالیس گھنٹوں میں ایک ٹیسٹ ہوگا اور ہم اس کو سٹرکلی فالو کر رہے ہیں کہ خون کے اندر یہ LPP لیول جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے اتنے اٹھالیس ایک دوکٹر کہلے کہ اس دوائی کی کھانے سے یہ فرق پڑھنا چاہیے تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواق کے طریقے سے ہم فرق نہیں پڑھیں ہم جب صبح اٹھ کے تلاوت قرآن وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُلْهَا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودَا جب ہم صبح اٹھ کے تلاوت کریں گے تو کیا اثر نہیں پڑھے گا سر کے اوپر گھر کے اوپر کیسا حصر پڑھے گا کیسا فرق پڑھے گا میں فجر کے بعد ایک جگہ قرآن مجید پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس کے اندر تو وہ ملے تو مجھے کہلنا کہ آپ کا بہت شکریہ تو صحیح میرا شکریہ کیونکہ کہلنا کہ ماشاءاللہ تین سال ہو گئے ہیں آپ صبح فجر کے بعد تلاوت کرتے ہیں آواز آ رہی ہوتی ہیں تو امہ کہ تم میرے بچوں تم شرم کرو یہ کرتے کرتے آپ کو دیکھ کے ہمارا پورا ذہر تلاوت کرتا ہے اور الحمدللہ ہم سارے آدھی ہو گئے ہیں وہ صبح خموشی ہوتی ہیں تو وہ ہماری کھڑکیں کھلی ہوتی تو آواز جاری ہوتی تو میں نے کہا کہ واللہ العظیم مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور مجھے شرم آئی کہ میں اپنی تلاوت تو اس کا اس کا تھا تو وہ پڑھانا ہوتا ہے تو اس لیے انچہ پڑھانا ہوتا ہے تو مجھے شرم آئی کہ میرے چھوٹے سے عمل سے پورا ذہر تو میں خود اس کے پر عامل کیوں نہیں کر رہا تو دیکھو جی تربیت جب انسان اپنی تربیت کرواتا ہے یاد رکھیں اب یہ ایک بلینک سمون ہوئے تربیت لیکن آپ کے لئے بلینک ہوگا میرے سامنے کوئی بلینک نہیں میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں اپنے اوپر کوئی مربی بنائیں اپنے اوپر کوئی شیخ بنائیں آپ تھی ہاں سامنے سرک سے تھوڑا سا جائیں گے تین چار کلومیٹر باہت دائیں تر جائیں گے پوڈ ہوسپیٹل پی اوپی ہوسپیٹل کے پیچھے ایک خانکہ ہے خانکہ غرفت سالیکی وہاں پہ مرکز لفتا وزرشاد دور لفتا بھی ہے مدر صاحب بن مسعود بھی ہے وہاں خانکہ ہے وہاں آپ جا کے حضرت فیروز میں منصحے وہاں پر ہوتے ہیں وہاں آپ جا کے تھوڑی دھر بیٹھیں آدھا گھنٹ آف ہونا کسی بھی وقت چلے جاتے ہیں صبح فجر کے بعد چلے کہ دس مجھے تک نظر اتنی ہوتے کسی بھی وقت جا کے بیٹھیں وہاں پہ سالیکین آتے ہیں اور خطوط لکھتے ہیں خواتین خط کے ذریعے سے رابطہ کرتی ہیں خواتین کا الگ بیٹھنے کی جگہ ہے اور وہاں پورا ایک تربیتی نظام ہے تربیتی نظام ہے کہ کس طرح تربیت کروائی جاتی ہے اپنے سونے کی اٹھنے کی بچوں کی تعلیم کی نوکری کی مہمانوں کی مجمانوں کی آنے کی جانے کی ایک ایک چیز کی تربیت کروائی یہ کوئی مشکل بات نہیں حسن سی بات ہے بطرے مثال ہاں جی مسوات کیسے کرنے مسوات کا طریقہ سمجھ گئے اس کو پکا کیا اب اس کو پکا کیا تو اگل عمل اس کو پکا کیا اگل عمل بطرے مثال آپ نے تو پوچھا کہ مسوات کیسے کرنے آپ کو اس کے ساتھ بتایا جائے گا جی مسوات کے ساتھ یہ عمل آپ صبح اوٹ کے ذکر کیا کریں اب صبح اوٹ کے تلاوت کیا کریں ایک چھوٹی سی تصویح آپ کو بتا دیجئے گی وہ تصویح آپ کی زندگی میں فرق لے گی تو تربیت ایک جامع ترین عمل ہے لہٰذا اپنے اعمال کی تربیت کروائیں اپنے افکار کی تربیت کروائیں کسی عورت کے ساتھ تعلقات ہیں بہت ضیبت ہوتی ہے فلاں عورت کے ساتھ بیٹھ کر بہت ضیبت کی جاتی ہے ساز کی ند کی فلاں کی فلاں کی فلاں اس کی تربیت کروائیں کہ میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں میرا دل میرے کنٹرول میں غصہ آ جاتا ہے میری سوچیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو مجھے دوسروں کے اوپر ٹیش آنے لگتا ہے میں اس طرح کامل کر دیتا ہوں اس طرح کامل تو یہ تربیت ہے تو تربیت کی اہمیت بہت بڑی اور تربیت دروانی کیسے ہے وہ بھی میں نے آپ کو ذبن میں ارز کر دی اور تربیت کن کن چیزوں کی کرانی ہے چل باتیں میں نے اس کے تحصیل کر دیں یہ تربیت بڑا بہت بڑا مرحل ہے کتہ ایک جانور ہے آپ سب جانتے ہیں اور اس کے بارے میں شریعت میں حکم ہے اذا ولغا اذا ولغا القبر قلب جب کتہ برطن میں مو مار دے تو توفصلو سبعہ برہ اس کو دھو سات مرتبہ اور ساتھنی مرتبہ بد تراب مکی کے ساتھ ہو اتنا ناپاک اور نجیس جانتے ہیں لیکن ولوکان قلبا معلیمن لیکن اگر کتہ ایسا ہے کہ جو تربیت یہ آتا ہے کتہ ایسا ہے جو تربیت یہ ہے ایک مسئلہ ایک مسئلہ یہ ہے اس کو چھوڑے تھوڑا سا آئے ایک جانور ہے اس کو کسی نے گلہ بھونٹ کے مات دیا گلہ بھونٹ کے کسی جانور کو مات وہ جانور مردار ہو گیا مردار ہو گیا حلال نہیں ہے حرام مسئلہ پتہ بتا لیکن آپ ادنوں نے مسئلوں کو ملا ہے ایک ہے قلب معلم ایک وہ کتہ جس کو شکار سکھایا ہوا ہے اس کی علامت ہے علامت یہ ہے شریعت نے کہ وہ کسی جگہ بیٹھا بوشت کھایا آپ اس پھولو ادھر آؤ ادھر آؤ آپ اس کو مقصود سوال دیں وہ آپ کی طرف آ گیا اپنا بوشت شوڑ کے سمجھلو معلم ہے ایک اور خواب ہے آپ نے پالا ہوا ہے شکار کے لئے آپ نے اس کو آواز دی وہ اپنے شکار کی طرف جا رہا تھا شکار چھوڑ کے آپ کی آواز کی طرف واپس آیا سمجھلو معلم ہے سکھا ہوا اب یہ کتہ حرام جانور ہے وہ معلم سکھا ہوا کتہ ہے تربیت یافتہ ہے اب یہ تربیت یافتہ کتہ ہے اس کتے نے ایک مرغی کو پکڑا اور بھمبوڑ بھمبوڑ کے اس کو مات دیا جبانی ہوئی اور آپ کے پاس پہنچے تک مرغی مر گئی اب یہ مرغی حلال ہے اور وہاں برطن کو سات مرتبہ دھونے کا حکم تھا اس کو سات مرتبہ دھونے کا حکم ہی نہیں تربیت اتنی بڑی چیز ہے کتہ نجس الائن ہے لیکن ایک کتہ ہے وَقَلْبُهُمْ دَاسِكُمْ زِرَعَائِهِ بِالْغُسِی اتحابِ کاف کے ساتھ کتہ تھا ان کا تربیت یافتہ تھا اللہ نے فرمائے جنت میں جائے گا اتحابِ کاف جنت میں جائے گا تو یہ کتہ بھی جنت میں جائے گا کیا ہے تو اس کی تربیت ہوگی اور تربیت کے بعد وہ جنت میں جائے گا جانور ہے جانور کا جنت میں کوئی کام نہیں لیکن قصوہ اونٹ نہیں آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو یہ دعوہا انہا اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ فَإِنَّهَا مَأْمُورَ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے یعنی اللہ کی سکھائی ہوئی اونٹ نہیں تھی وہ تمام انسان جنت میں جائیں گے جو مسلمان ہیں کافر جہنم میں جائیں گے لیکن یہ جنت میں جائیں گے تربیت یافتہ تو اپنی تربیت کی طرف توجہ دیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت اور دینی تربیت دنیاوی تربیت بھی ماں باپ نہیں دے دی لیکن دینی تربیت کی بہت شریف ضرورت ہے ماں باپ کو بیٹھے ہوئے زمانہ ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھتے نہیں ان سے دادچیت نہیں کرتے ان سے گب شب نہیں کرتے ان سے بے تقلیف ہی نہیں کرتے جس کے نقصانات ہوتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیر ربا فَمْلَا رسول اللہ وَحْمَلَا